امران خان خود بازاتے بندہ بہت اچھا ہے بندہ بہت اچھا ہے لیکن دھندہ ہے برگندہ ہے صرف عذاب ہی عذاب آیا تین سال میں یہ یارہ بندو کا کپتان تھا چوبیس کروڑ وہاں کو آرمین اس کو دے دیئے اس کو تیس سال اور دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا بس منگیائی ہوئی گئے بہت زلیل کر رہا ہے امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد عثمان ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد عام سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں آئیے آپ وہ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور اس کو تین سال پورے ہو گیا تین سال پورے ہونے میں آپ کی زندگی میں کیا چینجز آئی ہے صرف عذاب ہی عذاب آیا تین سال میں میں نے دوہزار سولہ میں کوئی اس طرح بات سنی تھی جو آئی تک قوم بھوکت رہی ہے اس نے کہا تھا مجھے اسرائیل انڈیا امریکہ برطانیہ لا رہا ہے اور میں اگلا وزیراعظم ہوں اور اس ملک کے ساتھ جو ہوگا وہ میں نے اس وقت سنا تھا تو یہ بدقسمتی ہے ہماری ڈاکٹر سہید نے کراچی والے نے کہا تھا کہ تمہارے ملک کے اندورے کھلاری آئے گا جو وزیراعظم بنے گا اور اس ملک کا بیڑا گھر کر کے جائے گا یہ بہت سی چیزیں ہیں پاکستان کی بدقسمتی ہے پاکستان اس بوران سے نکلنے کے لیے بہتو رہا ہے کہ کسی اور کو حکمت دے دیں کسی کو بھی دے دیں لیکن اسے ہماری جان چھوڑائیں گھوڑا جو ہے نا جب آیا تھا میں نے یہ کہا تھا یہ حلوائی کے بیٹے کہ یارہ بندوں کا گپتان تھا چوبیس کروڑ وہاں کو آرمین اس کو دے دیئے کہ چوبیس کروڑ کو تم سے مارو تک میں میں ایک ڈریور ہوں مجھے اگر یہ کہو کہ یہ کرین جناب میں نہیں چلا سکتا کسی آم بندے کہ یہ بچے کو بلاو جان رہا ہے تو یہ گاری چلاوڑ نہیں چلا سکتا جس کا کام اسی کو سا جائے یہ اس کو پیسے کپتانی دے دینی تھی کافی تھی چوبیس کروڑ وہاں کے دورس کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ بس جو بندی کرو دوسری بات یہ ہے ایک ریپیہ کی تھیلی میں ایک پیسی کی تھیلی میں ایک ریپیہ ڈال دو وہ پھٹنے لگ جاتی ہے اس لیے تو کوئی دیکھا نہیں تھا جب دیکھا اس کا لوٹو اور کھاؤ پس کھاؤ بھی اور کھاؤ بھی مجھے اب ملک دیوالی ہو چکا ہے دوسری کوئی پارٹی آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی موجودگی میں یا اس کے رکھ کے تو اس کو ہٹا آئے کوئی بھی آئے میں کسی پارٹی کا وہ ایک نہیں ہو میں کہتا ہوں کہ جو بھی آئے ملک کے لیے کچھ کریں یہ وہاں کے لیے کچھ کریں اس کو تو کسی بات کے احساس ہی نہیں ہے اور تمہارا تمہاری تو کھانا چلتا ہے پارٹی کھلاتی ہیں تمہاری ستاری اندامات جو پارٹی ورکر کھلاتے ہیں تمہیں کس چیز کا پتہ ہے بس ٹھیک ہے یہ ہو تھوڑا سو سمر اور کرو پہلے تو اس لیے کہاں نوے دن کے عدر میں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا تین سال ہوگی کچھ بھی نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے اس کو تین سال اور دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا بس منگیائی ہوئی گئے بہت زلیل کر رہے ہیں مران خان بس یہی کچھ کہا سکتی ہیں کہ کیا کریں پھر یہ مران خان صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں نہیں آئی جو کہا تھا وہ آئے تک نہیں کیا اور ہم نے ووٹ ان کو ہی دیا ہے لیکن انہوں نے ووٹ کا پاس نہیں رکھا ووٹ کو زلیل ہی کیا ہے نواز شریف والی بات صحیح ہے ووٹ کو عزت دینے جائیے اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ از تبدیلی تو کوئی اچھ آئی نہیں ہے غریب عوام بہت زیادہ پیسی ہے اور لوگوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے منگائی ہوگی ہے ایک فیکٹر تو یہ ہے دوسرا یہ ہے نوڈاوٹ کہ عمران خان خود بازاتے بندہ بہت اچھا ہے بندہ بہت اچھا ہے لیکن دھندہ ہے بھرگندہ ہے مین چیز تو یہ ہے لیکن عمران خان کے ساتھ جو ٹیم بھی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے لیڈر کو وہ مشوے دیں جو قوم کے لیے ٹھیک ہو جو قوم کے لیے آگے جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ ایسی بات ہے کہ جو وہ مشوے آگے ان کو غلط دیں گے کیونکہ اس نے اپنا حکم پاس کرنا ہوتا ہے کمیٹ پاس کرنے ہوتے ہیں اور اس کے پر اس نے اپنے عمل کرانا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے جتنے بھی دیکھ لیں کہ مہنگائی جو ہے خاص طور پر غریب تبقہ کو بہت زیادہ لے گی ہے تین سال میں آپ کہتے ہیں تبدیلی کیا یہ ہے تبدیلی ہاں ایک طریقے سے یہ ہے کہ اس نے جو آتا کہ جی میں ان کو رولاؤں گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لی کی پارٹی کو پی بیو پارٹی کی پارٹی کو اس نے رولایا ٹھیک ہو گیا سب کچھ ہے اس نے وہ کہتے ہیں سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا لیکن غریب بچارہ وہاں پہ پیس رہا ہے تو غریب جو ہے غریب کی اگر سنی جائیں دوائیوں کے آپ دیکھیں جائیں تو ان کی قیمت کتنی ہائی فائی ہو چکی ہے اسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی پیپر پارٹی کے حکومت میں یا نون لی کی پارٹی میں ہم اسمانوں پہ تھے بہت زیادہ ڈیفرنس یہ ہوا کہ تھوڑا سا سچائی کے اوپر بھی لوگ آئے لیکن مین چیز جو چیز ہے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اوپر جو ہے سب سے اوپر جو ہے عمران خان کو اس چیز کو بھروان ہوگا نگرنے چاہیے عمران خان کو ہوت بھی دیا تھا یہاں سے بچے بھی تینوں چاروں بیوی بچے بھی لیا گیا تھا ہوت بھی ڈالے تھے سرگو دے کر رہنے والوں باپ نے بھی ڈالا ماں نے بھی ڈالا صاحب نے ڈالا تیس نے بولا تھا پھر جو باتنا کیا اس نے بولا تمہیں سکرو جنہیں کے پاس گھار نہیں میں ڈائیسو روپیہ پیپر لیا دیا وہ بھی ڈائیسو بھی گیا باقی گھار کرائے کا ہے بس بھوک ہی مار رہے ہیں نہ روٹی لپ دیئے کرائے والا صبح کھڑا ہوتا ہے دکان والا بھی کھڑا ہوتا ہے تین بیٹے میرے بھی کمار رہے ہیں میں بھی کمار رہا ہوں وہ سمجھے بھوک ہی بھوک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تفیلیاں ہیں تحرک دیلی یہ ہے یہ ہے کہ دیکھو کتنا میں گئے ہیں پہلا جو آنا ٹھیکا ترڑا جو آنا آٹھ سو آفر آزار ابھی چودہ پندرہ سو روپیہ کا ہو گیا اس کے علاوہ جو آنا ایک علوہ کم از کم تیس پہندیس روپیہ قلو ہے ابھی وہ آسین نبی روپیہ قلو ہے اس کی علاوہ جو آنا ایس تیرا ٹاماتر ٹاماتر تو ابھی لے بھی نہیں سکتا ہے وہ بھی کچھ رہا آ رہے ہیں وہ بھی کم از کم ایک سو ساٹھ ایک سو ستہر روپیہ قلو ہے تو یہ آپ حضرت نظر لگا لے کہ ایک ٹاماتر ایک علو بکائی چیزیں تو وہ الگ ہیں اتنا جو آنا بوری حالات ہے کہ کوئی حساب سے زیادہ عمران خان نے جو آنا ٹھیک ہے جس طرح وعدی کیا ہوا لیکن اس کا کوئی وعدہ پرانی ہوا غریبوں کو تباہیم ہی کر دیا بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے کہ سوچکنوں کے اٹھارہ ویچ کے حساب سی تھے ان کے حساب ہے پٹرول ڈیٹ سرپیہ لیٹر پانے ہیں بہت رولہ گولہ ہے اچھا چاچو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کو تین سال ہو گئے ہیں آپ کی زندگی میں ان تین سالوں میں کیا تبدیلی آئی ہے تبدیلی تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی نظر آ رہا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آ رہا ہے کیونکہ مہنگائی ترپل ہو گیا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا تو ابھی ہم سارے غریب بے بس ہیں کوئی جو نا کاروبار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس مہنگائی ہے مہنگائی ہر ہفتہ ڈیزل بڑھایا ہر ہفتہ مہنگائی اور بس مہنگائی ہے اسلاو اور کچھ بھی نہیں تبدیلی صرف یہی تبدیلی ہے کہ منگائی ہے جارے غریب تباہ ہوتا جارے نہ گاڑیاں مل رہے نہ سواری ہے جو ہے نہ خوش ہوتا ہے سب منگائی منگائی ہے بھئی جان آپ کو ہم کیا بتائے اپنا دل کی طرح سے حال یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد حکومت آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے تحریک انصاف یہ بھی خدا کی طرف سے ایک توفہی ہے یہ عوام کی سہولت کے لیے عوام کی نصیحت کے لیے ہے خدا ایسا حکمران جو عوام کو دکھ دے اچھا نہیں یہ ہوتا جی ناظرین عوامی رائے میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو عوام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو عمران خان ہے وزیر اعظم جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے ان کو پاکستان کی ٹیم کا یا کوچ یا کیپٹن بنا دیا جائے ان سے جو پاکستان کا اقتدار ہے جو وزیر اعظم کا اقتدار ہے وہ لے لیا جائے عوام کی رائے آپ کے سامنے رکھی تک کے لیے اپنے مذبان محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ